جی شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کا ہشارٹ نوٹس پہ آنے کے لئے بہت شکریہ الیکشن کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ کئی سارے پریس کانفرنسز کیے آپ کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی آپ کے ساتھ پری الیکشن میں جو سرکمسٹانسز تھے اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی ہم نے آپ کے ساتھ اپنے پارٹی کا ویجن شیئر کیا ہم نے آپ کے ساتھ عمران خان صاحب جو حقیقی عوامی لیڈر ہے جو اس وقت اس کی مقبولیت پوری دنیا میں نون ہے اور جس کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی حوام نے اس کے نظریے کو سرانکوں پر قبول کرتے ہوئے اتنے تعداد میں جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی ان کو الیکٹ کروایا اور اس کے لئے اب ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ حقیقی جمہوریت کی طرف ہم آگے بڑھے اور ہم دن رات یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلامی نامنظور کی اس لاغن کو ایکسپٹ کر کے ہمیں جو منڈیٹ دیا خان صاحب پہ اعتماد کیا اور جن لوگوں کو خان صاحب نے چوس کیا ان لوگوں کو بھی منتخب کروایا اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری آئد ہوتی ہے حقیقتاً وہ لوگ جو کرسیوں کے طرف باگے جا رہے ہیں ان کے پاس حوامی منڈیٹ کوئی نہیں ہے وہ سٹولن منڈیٹ ہے ٹرسٹ حوام کا ہمیشہ ارن کیا جاتا ہے وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کرسیوں پہ ہم جانے والے ہیں ہوتھ اٹھانے والے ہیں وہ انفیکٹ اپنے گھر میں ہی یہی سوچتے ہیں کہ حوام کے وہ منتخب کردانمائندے نہیں ہیں اور اگر آپ حوام کے منتخب کردانمائندے نہیں ہیں تو آپ کے پاس وہ ویژن وہ جذبہ وہ استطاعت وہ ایمانداری وہ لگن وہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کو آگے لے کے جا سکے ہمارے ملک کو کئی سارے چیلنجز درپیش ہے چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ معاشی ہو پاکستان تحریک انصاب خان صاحب اپنے ویژن کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو اکناوی کی ترقی ہو لیکن آپ نے دیکھا ہے آن اناب آئی میپ پروگرام کا اور ایک لیٹر کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے ہم نے یہ کلیر کر کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاب خان صاحب کی انسٹرکشن کے مطابق خان صاحب کا ویژن ہے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے اور پاکستان کی ہر ترقی میں ہر ممکن کوشش کریں گے لیکن پاکستان کی عوام پہ کسی کو بھرڈن بننے بھی نہیں دیں گے ساتھی ساتھ جو لیٹر آئی میپ کی طرف جانا تھا جس کا آپ نے بار بار تذکرہ کیا اس سے پہلے ہم ایکانومی پہ ایک نظر ڈلوانا چاہتے ہیں اس لیے آج ہمارے ساتھ ہے جو ایکسپرڈ آپ نے بار بار دیکھا ہے جو آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیں گے ایکانومی پہ آئی میپ پروگراموں پہ بھی اور اس کا ایک پولیٹیکل اورویو اوہرال انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان تحریک انصاب کے بھانی چھیرمین عمران احمد خان نیازی صاحب کے نامزد کردہ ہمارے وزیرازم کے آپ اس کے لیے نمائندہ عمر عیوب خان صاحب انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے میں مزید کنٹینیو کروں صاحب آپ کو وہ بتا دے ذرا اکنامک پرسپیکٹیو بتائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں آئی ایم ایف کو اس وقت ایک ہوا کی شکل دکھائی گئی ہے اور یہ بولا گیا کہ شاید آئی ایم ایف کے ساتھ پی ٹی آئی نے کوئی مطلب کوئی ایسی چیز کر دی کہ شاید ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی تو میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب تک چوبیس پروگرام آئی ایم ایف کے لے چکا ہے پہلا پروگرام انیس سو اٹھاون میں لیا تھا انیس سو اٹھاون سے فاس فورڈ انیس سو اٹھاسی میں انیس سو اٹھاسی کے ذکر اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ انیس سو اٹھاسی سے پی ایم ایل این اور پی 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 نے بقاعدہ طور پر جو ہے اپنی حکومتیں بنائیں انیس سو اٹھاسی سے لے کے دوہزار چوبیس تک پاکستان نے آئی ایم ایف کے چودہ پروگرام دیئے جس میں سے صرف ایک پروگرام پورا ہوا اور تیرہ پروگرام نامکمل رہے جب تیرہ دفعہ پروگرام انیس سو اٹھاسی سے لے کے دوہزار چوبیس تک نامکمل ہوئے تو اس وقت تو کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا نمبر ایک ان چودہ پروگراموں میں بارہ پروگرام جو ہے پی ایم ایل این اور پی 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 نے لیے ان بارہ پروگراموں میں صرف ایک پروگرام پی ایم این نے مکمل کیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام پی 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 نے لیا دوہزار آٹھ میں دس ارب ڈالر کا اور اس کو بھی نامکمل کیا پھر اس کے بعد دوسرا بڑا آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کی تاریخ میں لیا پی ایم ایل این نے دوہزار تیرہ میں ساڑھے چھ ارب ڈالر کا پی ٹی آئی جب دوہزار اٹھارہ میں آئی تو ہمیں تانے دیے گئے کہ انہوں نے پہلے دن سے آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں نہیں لیا عمران خان نے اس وقت دس مہینے نیگوشیٹ کر کے عالمی دنیا سے دس ارب ڈالر لے کر آئے چین سے سعودی عرب سے یو اے ای سے اس کے بعد آئی ایم ایف کی کنڈیشن کو نرم کر آیا اور پھر جا کے آئی ایم ایف کا پروگرام لیا عمران خان کا پروگرام بھی ساڑھے چھ ارب ڈالر کا تھا اور اس میں سے عمران خان نے آدھی رقم بھی نہیں لی یہ دوہزار آٹھ سے دوہزار بیس تک واحد حکومت تھی جس نے صرف تین ارب ڈالر آئی ایم ایف سے کرد لیا پی ایم ایل این نے ساڑھے چھ ارب ڈالر پی 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 نے ساڑھے سات ارب ڈالر اٹھائے اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ فروری دو ہزار بائیس کو آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کو سوہ ارب ڈالر کی قس دی تھی اور ٹھیک اس کے ایک مہینے بعد نو کانفیڈنس مومنٹ آگئی ہمیں یہ بولا گیا کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت کم کر کے پروگرام کو ثبوتاج کیا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے پہلے سوہ ارب ڈالر مل رہے اور ایک مہینے بعد ثبوتاج ہو گیا اس کے ثبوت تین سے چار دفعہ آئی ایم ایف کے ریپورٹس ریویو آ چکے میں کسی ایک ریویو میں ایک لائن بتا دیں کہ آئی ایم ایف پروگرام آئی ایم ایف نے سسپنڈ کیا ہو یہ جھوٹ بولتے رہے پھر پی ایم ایل این آئی پی ایم ایل این نے پہلے چار مہینے لگائے مفتہ اسماعیل نے پروگرام کو ریوائف کرنے میں تین دفعہ مس کمیٹمنٹ کیا اس کے بعد آگست دو آزار بائیس کو جو ہے پروگرام واپس سٹارٹ ہوا اور فوراں آتے ہی عساق دار نے عساق دار آئی ڈونٹ کیر اس کے بعد انہوں نے دو ایسے کام کیے جس پہ آئی ایم ایف نے تردید کی پاکستان کی تاریخ میں کبھی تردید نہیں کرتا آئی ایم ایف ایک انہوں نے سینٹ پہ کھڑے ہو کر بولا کہ آئی ایم ایف مجھے اس لئے پروگرام نہیں دے رہا کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے کروانا چاہتا ہے آئی ایم ایف نے لیٹر لکھا تردید کی پھر اس کے بعد دو صوبوں میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس لئے ایسی پی کو فنڈ جاری نہیں کر رہے کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ آؤٹ ہو جائے گا آئی ایم ایف نے منع کی ہے آئی ایم ایف نے پھر آکے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے فائنلی جب یہ فیل ہو گئے تو یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جون دو ہزار تئیس یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ آج کی جو ابھی بیریسٹر صاحب بات کریں گے اور عمر صاحب بات کریں گے یہ آپ کی نالج میں ہونی چاہیے بات آئی ایم ایف نے ہم سے رابطہ کیا میں سعودی عرب حچ پہ تھا ہم سے رابطہ کیا اس وقت نہ ہم قومی اسیمبلی میں تھے نہ صوبائی اسیمبلی میں تھے پاکستان کی تاریخ میں بھی بیس سال سے معیشت کو کور کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئی ایم ایف نے بولا کہ ہم آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں ہمارے بورڈ آف ڈریکٹرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے کنسنٹ لو اگر پاکستان کو نو ماہ کا پروگرام دینا ہے تو عمران خان کی کنسنٹ ہوگی تو پروگرام دیا جائے گا زمان پاک میں میٹنگ ہوئی جس میں عمر بھائی بھی تھے شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے شاکت ترین صاحب بھی تھے سوا گھنٹے کی میٹنگ میں آئی ایم ایف سے پوچھا کہ آپ یہ پروگرام کیوں دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس وقت پروگرام نہیں دیا تو پاکستان دیوالی ہو جائے گا تو خان صاحب نے کہا تو دے دیں انہوں نے کہا ہمارے بورڈ آف ڈریکٹرز کی گائیڈ لائنز ہیں کہ پی ٹی آئی کی کنسنٹ لیں اگر پی ٹی آئی کی کنسنٹ نہیں ہوگی تو یہ پروگرام نہیں ہوگا اس وقت خان صاحب پولٹیکلی دو سو مقدمے ہو چکے تھے بہت چیزیں ہو چکی تھی انہوں نے اس کو سائٹ پہ رکھا پروگرام کی کنسنٹ دی خان صاحب نے پوچھا کہ یہ ایک پروگرام ہے کیا انہوں نے کہا نو مہینے کا پروگرام ہے تین حصوں میں پہلا حصہ پی ڈی ایم دوسرا حصہ کیر ٹیکر تیسرا حصہ نئی گورنمنٹ جب کیر ٹیکر آئی نئی گورنمنٹ آئی گی اس کو ہم کس دیں گے خان صاحب نے اس پہ جواب میں بولا کہ کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے اس وقت نویمبر میں الیکشن ہونے دے آئی ایم ایف نے کہا کہ نویمبر میں ہمیں حکومت نے کہا کہ الیکشن ہوں گے آئی ایم ایف خان صاحب نے کہا کہ کین یو گارنٹی فری فیر ان ٹائملی الیکشن تو انہوں نے کہا آخری پارٹ ہے جو جو تیسرا جس میں ہم نے آخری کس جاری کرنی ہے وہ نئی حکومت کو اسی وقت ملے گی جب نئی حکومت بنے گی یہاں بات ختم نہیں ہوتی نویمبر میں پہلا ریوی ہوتا ہے اس پروگرام کا پہلا ریوی ہوتا ہے آئی ایم ایف پاکستان آتی ہے دو نویمبر کو چار یا پانچ نویمبر کو یہ شاید آپ لوگوں کے لیے آج پہلی دفعہ بات میں میں کر رہا ہوں چار یا پانچ نویمبر کو آئی ایم ایف نے پھر پی ٹی آئی سے رابطہ کیا اور بولا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگوں سے ملنے کی میں نے جو ہے پیغام بھی جوایا کہ جی اس وقت تو عمران خان صاحب جیل میں نہیں تھے اب وہ جیل میں ہے اور باقی لیڈرشپ ہائیڈنگ میں ممکن نہیں ہو سکتا انہوں نے پندرہ نویمبر کو ریویو مکمل کیا جس کی کس ساتھ دسمبر کو جاری ہونی تھی وہ جاری نہیں ہوئی بورڈ آف ڈیریکٹرز نے کہا جب تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے نہیں ملیں گے اس وقت تک یہ آگے کس نہیں چلے گی پھر ہمارے بریسٹر صاحب ان سے ایک انفارملی ملے اور یہ بھی شاید میڈیا میں ڈسکلوز ہوئی ہوگی بات اس کے بعد یارہ جنوری کو کس جاری ہوئی اگر یہ پی ٹی آئی جون میں تعاون نہ کرتا اس وقت عمران خان صاحب اور دسمبر میں یہ نہ ملتے تو یہ پروگرام کو سپورٹ نہیں ملتی اب راہ آخری حصہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو سارے لیٹر کی بنیاد ہے کہ انہیں نے یہ کہا تھا کہ جب منڈیٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو اس کو جو ہے ہم الاؤ کریں گے اس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں گے اب ہمیں یہاں لگتا ہے کہ جو یہ سارا کچھ ابھی عمر بھائی بھی بتائیں گے کہ یہ الیکشن اور آپ لوگوں سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے وہ بات ہم نے آئی ایم ایف کو ریمائنڈ کرانی ہے آخری میں صرف میں آپ کو ایک صرف موڈیز جو پاکستان کی ریٹنگ ایجنسی پاکستان کی ریٹنگ کرتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کل اس کے صرف آپ دو جملے سن لیں پھر اس کے بعد میں عمر بھائی آپ کو ہینڈ آور کروں گا موڈیز یہ کہتا ہے کہ پاکستان there is a high uncertainty around the newly elected government willingness and ability to quickly negotiate new program soon the forthcoming coalition government electoral mandate may not be sufficient strong to pursue the difficult reforms that will likely to require that will likely to earn the successor program یعنی کہ نیا program کو earn کرنے کے لیے نئی government میں بھی کوئی capacity نہیں ہے ایک صرف آپ کو بات بتا دوں کہ یہ program جو ابھی چل رہا ہے یہ 30 March کو ختم ہوگا آج سے ایک مہینہ ایک دن بعد اور اس کے بعد نیا program شروع گا جس کے بارے میں ہم نے آئی میرے سے بات کی ہے over tumor one بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتینوں کا بہت شکریہ میں بڑی مقتصر بات کروں گا کیونکہ ہیڈ لائنز ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہو جائیں گی اور آپ کو کچھ رکھنا پڑے گا سب سے پہلی چیز میرے کالیگز نے آپ کے سامنے پاس منظر رکھ دیا ہے کہ پاکستان کی میشت کہاں پہ تھی کیسی چل رہی تھی اور آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کے سامنے میرے ساتھی مزمل صاحب نے بھی ڈیٹلز دے دی ہیں سب سے پہلی بات پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے بانی چیئرمن جناب وزیراعظم عمران خان صاحب اور ہماری پارٹی کسی صورت بھی پاکستان کی میشت کا پیہ چلنے سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی پیہ تیزی سے چلے اور کسی قسم کا بھی آئی ایم ایف کی فسیلٹی میں رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف نہ کبھی بنی ہے نہ بنے گی کیونکہ ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں پر یہاں پہ یہ بات میں واضح کروں جس طرح کہ مزمل صاحب نے بات کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جس وقت میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ایک شرط ضرور تھی کہ الیکشن صاف شفاف اور پاکستان کے آئین کے این مطابق ہونے چاہیے پاکستان میں اس وقت جو الیکشن ہوئے اس پہ دھاندلی نہیں فارم 47 کے تحت دھاندلا ہوا ہے اور ہمارے پاس اور ہمارے ساتھیوں نے یہاں پہ متدد پریس کانفرنسز کر کے وہ سب ڈیٹیلز آپ ساتھیوں کے خواتین و حضرات پریس میڈیا کے خواتین و حضرات کے سامنے وہ رکھے ہیں اور ہم لوگ اسیملیز میں بھی رکھیں گے یہ ہماری ڈیمانڈ ضرور ہے کہ جو کرزہ ملک کے اوپر یا چڑھایا جائے گا اس کا واپس دینا وہ پاکستان کے ہر شہری کے اوپر وہ کرزہ چڑھتا ہے اور ہم لوگ کرزوی ہو جاتے ہیں لہٰذا شاہ خرچیاں کرے یہ کیٹیکر حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت غلط استعمال ان کا یہ لوگ کریں اور خمیازہ پاکستان کی عوام بھرے اس کے اوپر ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اور سمجھنا کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے کس کی ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ اور ری فارم ایجنڈا کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو ری فارم کرنا صرف ایک مضبوط اور منتخب شفاف حکومت ہی کر سکتی ہے کمزور نہ کہ ایک کرپت حکومت یہ پی ڈی ایم ٹو حکومت یا یہ جو اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں ایکسٹینشن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جنہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا یہ کسی قسم کا ری فارم پروسس نہیں کر سکتے اور یہ ایسا سہی طرح استعمال نہیں ہوگا لہٰذا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے ہی دو ادارے ہیں آپ کا ایک فافن نیٹورک ہے اور دوسرا پتن آپ کا یہ کوالیشن ہے اٹھتیس مختلف آہ اگنیزیشنز کا اور کوالیشن تھٹی ایٹ اس کو کہتے ہیں اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں اور ان کے پاس میتھڈالوجیز بھی موجود ہیں جس کے تحت ایک ٹائم فریم کے اندر یہ لوگ امیجرٹی جنرل الیکشن کا آڈٹ کریں اور یہ چیز ملک کے سامنے لائیں اور دنیا اور قوم کو یہ سامنے بتائیں کہ اس الیکشن میں کس طرح اور کہاں پہ دھاندلا ہوا تھا یہ میں چاہتا ہوں اور اب ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے میں پھر ریٹیئٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک میں ترقی ہو پر جو کرزہ پاکستان کا لیا جاتا ہے وہ ریفارمز کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے نہ کہ وہ ہم پہ بوجھ بنے اور وہ شاہ خرچیاں میں استعمال ہو بہت شکریہ جی اب میں آپ کو یہ بتاؤں جس طریقے سے آپ لوگوں نے آئیم ایف کی بارے میں شکر آیا آپ نے اس کیا پرسپیکٹیو بھی دیکھا آپ نے ملکی اقنامک سرکمسٹانسز بھی دیکھے ہیں اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں جس طریقے سے پہلے ذکر ہوا تھا باری چیرمین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج ایک لیٹر آئیم ایف کو بیج دیا گیا یہ لیٹر آئیم ایف کے ریزیڈنس پاکستان میں ان کو بیج آئے جو آگے واشنگٹن میں ہوگا اور وہاں ہی اوپن ہوگا جب لیٹر کبھی وہاں جائے گا تو پھر آپ کے ساتھ شیر بھی کیا جائے گا لیکن فر ناؤ آپ کو ہم اتنا بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا بانی چھرمین عمران احمد خان صاحب نیازی پرائم منسٹر کبھی بھی اور ہم نے بارہا کہا ہے جسر عمر صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ہم کسی صورت نہیں چاہتے اس لیے ہمارے لیٹر کا اوپننگ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کے ایک آنمی پر کسی قسم کا اثر ہو لیکن آئی میپ کو ہم نے ضرور ریمائن کروایا وہ وعدہ وہ کمیٹمنٹ اور ان کی وہ گائیڈ لائنز جس کے مطابق الیکشن کا فری فیر اور ٹرانسپیرن ہونا لازم تھا اور اس کمیٹمنٹ کے ریمائن کرنے کے لیے ہم نے اس لیٹر میں ضرور آدھا کیا یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج بازابطہ طور پر لیٹر ڈیلیور ہو چکا ہے سیاسی کیادت اس میں شکر کرنا چاہے گی تھی انٹر پارٹی ایلیکشن میں پھر آپ تین مانچ کو ایسے ایسے سیاسی کیادت سننے ایسے منصر میں شامل ہو چکی ہے چند اپنا کے لیے بھی پیٹی آئی کے لیے دھلا میدان ہے یعنی آپ کے لیے اسی طرف ابھی پتہ چاہ رہا ہے اسی طرح کی چیزیں کوششیں ہو رہی ہیں آپ کے لیے یا آپ کے اٹھا کے لیے آپ کے لیے خاص کا پوزیشن لیڈر بنانے کے لیے اسی طرح پیاری ہے کہ ایک راستہ آنبار آج کی پریس کانفرنس کا تعلق ہے تو ہم آپ کو اکانومی پی بریب کرنا چاہ رہے تھے آئی ایمیب کے لیٹر کے بارے میں بچانا چاہ رہے تھے نہ کہ انٹرا پارٹیز الیکشنز کے انٹرا پارٹیز الیکشنز ہمارے ہونے تھے پانچ فروری کو وہ پوسپون ہو گئے تھے اور ہم نے الیکشن کے ہونی کی وجہ سے پوسپون کروائے تھے اس میں ہر ایک بندہ پری ہے کہ وہ پارٹی سپیٹ کرے اور وہ سارے جتنے لوگ تھے پہلے ان میں سے صرف میں نے اور عمر صاحب نے اور آلی ازغر خان صاحب نے پارٹی نہیں جائن کی باقی لوگوں نے پارٹی جائن کی جن کی خواہش کی لیکن وہ پینل پہلے سے پری ہوئے تھے لیکن اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کوئی کسی لوگوں کو آوارڈ کرنا چاہ رہے تھے جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا تعلق ہے تو وہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے بل میں کسی عہدے کا امیدوار نہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی یہ ہوگی ہے یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں بھائی کا کوئیسن ہے کہ جس طرح کی پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے پھر باقی بھی پارٹیاں وہ بینچمارک جو ہیں وہ الیکشن کمیشن وہ اڈاپٹ کرائیں اور مسلم لیگ نون میں پیپلز پارٹی میں نے پوائنٹ اٹھایا ہے پاکستان کے سارے نیوز پیپر میں چاہے وہ انگلیش کے چاہے اردو کے اس میں ہم نے ایڈورٹسمنٹ دیئے وہ نوٹسز پر آئے شیڈول دے دیئے اور اسی کی وجہ سے تین تین پینل اور دو دو پینل مختلف جبوں پہ آئے ٹکہ سانی صاحب ایک ایک بھڑے ایک بھڑے ایک بھڑے ایک بھڑے ٹکہ سانی صاحب ابھی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اٹسل پاکستان کے خلافے جمہوریت کے خلافے آئین کے خلافے یہ چوری کا منڈیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے وہ پاکستان کا ٹرسٹ نہیں ہے جو یہ کرے پاکستان کا آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی صورت میں جس طرح مزمل صاحب نے بھوپنگ کیا کہ ہماری جو پہلے ایون میٹنگ ہوئی تھی وہ انہوں نے بات کی تھی اسی کی وجہ سے وہ ایک ٹرنچ ملائے پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کا کوئی بھی ٹرنچ کسی صورت رکھے ایک منٹی میں آپ کو اس میں یہ بھی بریپ کر دوں کیونکہ میں نے خود پاور اور پیٹرولیوم پورٹ فولیو کا میں فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں اور الحمدللہ اکنومک افیرز بھی چلا ہی ہے بنیادی طور پہ جس وقت آپ آئی ایم ایف کا لون بیلنس آف سپورٹ کیلئے ہوتا ہے ورلڈ بینک کا سٹریکچرل ریفارمز کا اور یہ اکٹھیں چلتے ہیں جو آپ ساتھی کور کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے اور ان ریفارمز کے لیے آپ کے بہت دیپ سیٹڈ ریفارمز ہوتے ہیں آپ کا بل خصوص انرجی سیکٹر میں آپ کا ایف بی آر میں آپ کی اکانومی میں جس کا ہمارے بھائی مزمل صاحب بھی آپ کو بھی بریف کر دیں گے اور ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی گورننس سٹریکچر آپ اس کو ایکسیکیوٹ کر سکیں اس کو آپ ریفارمز لا سکیں اور اس سے ملک کے لیے بیٹریو کیونکہ آئی ایم ایف آپ کا ایک آئی سی ایو ہے آپ کا ایمرجنسی روم ہے آپ کو وہاں سے شپ کرنا ہوتا ہے اور آپ کے ڈیپ سٹریکچر ریفارمز کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا جس کی ویل آف تا پیپل ریفلیکٹ کرے یہاں پہ ویل آف تا پیپل پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی کیونکہ فارم فارٹی سیون والے ایم این ایز جو وہاں پہ آئیں گے وہ فراڈیا ایم این ایز ہوں گے مسلم لیگ نون کے جسی بات یہ کہ ایک بات ایک بات یاد رکھ لیے گا دیکھیں آئیم ایپ کو لیٹر لکھنا آئیم ایپ کو لیٹر لکھنا کوئی انیوجل بات نہیں ہے اگر آپ آئیم ایپ کی ویب سائٹ کو بھی دیکھیں تو کئی مرتبہ کئی سارے لوگ ایسے لیٹر لکھتے رہتے ہیں تو اس لیے انیوجل بات جیب لیز آمد بولیں جیب آہ قانٹنز تو ہمیں نہیں پتا کہ آئیم ایپ کو کیا لیٹر میں لکھا گیا ہے لیکن اگر بی ٹی آئی تو یہ کنسرن ہے کہ اس پیسے کو صحیح جگہ پر یا صحیح طریقے سے سپنڈ نہیں کیا جائے گا تو کیا آپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سپنڈن کو روکا جائے یا اگر نہیں روکا جائے تو کیا اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو چیکس ان بیلنسز ہیں اس کو سٹرنجنٹ ہونا چاہیے دیکھیں اس میں ایک بات سر میں بتا دوں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو وہ پیسہ آ رہا ہے اس کا استعمال کیسے ہونا ہے اس کے علاوہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا نیا یہ 76 سال کا سب سے تفیس پروگرام آئے گا یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ شہباز شریف والے اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ جو پروگرام ہوگا اس میں جو میرا اندازہ ہے ہمارا اندازہ ہے کہ بہت ساری کانسٹیٹویشنل امینڈمنٹ بھی ریکوائیڈ ہوگی تو اس پروگرام میں جب آپ کانسٹیٹویشنل امینڈمنٹ میں جائیں گے تو اس کے لیے will of the people بھی ضروری ہے اگر وہ منڈیٹڈ گرمنٹ نہیں ہوگی تو وہ کیسے چیز موف کرے گی دوسری بات آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی پروگرام میں ہم آلیڈی ہیں جو تیس مارچ کو ختم ہوگا اس کو کسی لیٹر کوئی کوئی چیز نہیں روک سکتی دسمبر کی بیسس پہ ایک اشاریہ دو ارب ڈالر جب نئی حکومت آجے گی وہ ہمیں ریلیز بھی ہو جائیں گے یہ ہم بات کریں نئے پروگرام کی جس میں نئے فیصلے ہونے ہیں اور وہ نئے فیصلے کس کا حق ہے کرنے کے جس کو عوام نے vote دیا ہے آخری بات ایک بات میں بھول گیا تو اس وقت بتانا کہ جنوری میں دسمبر تو صرف آئی ایم ایف ایک پولٹیکل پارٹی سے ملی وہ تھی پی ٹی آئی نون لیگ سے کیوں نہیں ملی پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں ملی چلیں اس وقت پی ڈی ایم حکومت تھی جب پروگرام میں لگا یہ سوال بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس پروگرام کو کتنا سپورٹ کیا اور ہم نے کسی سٹیج میں کوشش بھی نہیں کی بلکہ سپورٹ کر کے یہ جو نو مہینے کا پروگرام ہے یہ ہماری کوششوں سے مکمل ہوئے اور کسی کی کوشش سے مکمل لی یہاں پہ ایک منٹ میں بات کرنا ایک ضروری بات آپ ذہن میں خواتینوں ازاد رکھے گا چھے پرسنٹ گروت ریٹس ایکانومی بارڈری تھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ایکنومک سروے جو کہ مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم حکومت نے شائع کیا ہماری گورنمنٹ کے جانے کے بعد اس کے بعد جو مسلم لیگ نون اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا اور انہوں نے زیرو نہیں منفی گروت ریٹ پہ یعنی کہ معیشت کا حجم انہوں نے کم کیا بجائے بڑھانے کے چھے فیصد کی رفتار سے ایک گاڑی آپ کی مدد ایک بڑھ رہا تھا معیشت کا حجم اس کو انہوں نے کم کر دیا اور اس سال بھی آپ دیکھیں گے یہ کیل ٹیکر گورنمنٹ نے جو بلد غلی کھیلی ہے معیشت کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ابھی سامنے آ جائے گی بہت شکریہ بہت اچھی بات ہے جی انرجی سیکٹر میں جو ہمارے پاس ریکاوریز تھی ریکارڈ ریکاوریز تھی اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوٹ شیڈنگ ختم کر رہی تھی آپ کا بجلی کا یونٹ اس وقت سترہ روپے یونٹ تھا آج بجلی کا یونٹ پچاسی روپے یونٹ جا رہا ہے آپ کی گیس کی لوٹ شیڈنگ اس وقت نہیں ہوتی تھی آج آپ کی جا کے دیکھنے گیس کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے آپ کے ہمارے جو ڈیپ سیٹڈ ریپارم سے انرجی سیکٹر پہ میں پوری پریس کانفرنس کر دوں گا سرکولر ڈیٹ کا فلو ہم لوگ بلکل کم کر کے ہم نے تقریباً آٹھ دس ارب روپے پہ ہم لوگ لے آئے تھے فلو اس کا اس کا فلو بہاؤ جو ہے بلکل کم کر دیا تھا آج وہ پھر تقریباً چالیس تنٹالیس ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے مہینے کا سرکولر ڈیٹ کا فلو یہ تو ان کا حال ہے اور ان سے وہ کنٹرول بھی نہیں ہو رہا اور مزید پڑھتا جا رہا ہے آپ نے آخری چیز شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت سے یہ پوچھے بحثیت منسٹر پاور میں نے ایف آئی اے کو لکھا تھا پینتالیس ارب روپے کا فرانڈ انہوں نے کیا تھا وہ لیٹر میں نے لکھا تھا کیونکہ ننڈی پور کو انہوں نے اماؤنٹس دائیورٹ کی تھی آپ نے جو بات بولی کہ لیٹر کا اثر کیا ہوگا ہم کوئی کسی چیز کی مطلب جیسے بریسٹر صاحب نے بھی بول دیا کہ ہم کیونکہ پچھلے نو مہینے میں بھی یہ تین ارب ڈالر ہماری وجہ سے ہماری کافیشوں کی وجہ سے آیا ہے یہ تیس مارچ پہ یہ پروگرام ختم ہوگا اور اگلا پروگرام نیگوشیٹ کرتے کرتے بھی کئی ماہ لگ جائیں گے یہ اگلے ڈیڑھ سے دو ہفتے میں اگر لارجل انٹرس میں سارے یہ چیز اس کی انویسٹیگیشن کرا دیں اور جو بھی آڈٹ ہے جو بھی یہ جو بھی سیاہ سفیدہ سامنے آ جائے تو کیا اس میں ڈر ہے اور آپ کے رئے اس کا اثر نہیں ہوگا تو پھر اتنا پریشانی کیسے بات کیے ہم تو نہیں چاہتے گی اور آخری چیز میری طرح سے تین 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 اپنا ہفتے کے دن دو مارچ کو دو مارچ پڑھ رہے دو مارچ کو ہفتے کا دن جو ہے انشاءاللہ مرگی پروٹسٹ پاکستان تحریک انصاف کری گی اس دھاندلے کے خلاف جو پر امن پروٹسٹ ہو گئی حکمت ہماری بہت سمپل ہے ہمیں تاریخی ووٹ پاکستان کی عوام نے دی ہے اور اس دھاندلے کے خلاف ہم لوگ ہر جگہ پہ اپنی آواز اٹھائیں گے اور امن طریقے سے جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے چاہے وہ پاکستان کے پارلیمان کی اندر ہو چاہے وہ جہاں پہ مرضی ہو پر ہم لوگ انشاءاللہ یہ اٹھائیں گے اور یہی سلسطہ چلتا جائے گا اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ پی ٹی ایم ٹو کی جو جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں ایک طرف آپ کے پاس ایک منظم ایک وہ جماعت جس میں سے ہر کسی قسم کی امپیورٹیز نکل چکی ہیں تخت لوگ موجود ہیں دوسری طرف آپ کے پاس کڑکے چمچے دیگیں آپ کے پاس آپ کے پاس رمبے گینٹی بلجے جو کہ ایک مفادات کا ایک ایک منبہ جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے تو مقابلہ آپ دیکھیں گے کہ جیتے گا تو جو پیور جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ وہ جیتے ہیں آپ کے پاس میں کریں گے آپ کے پاس میں کریں گے آپ کے پاس میں کریں گے نہیں